بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمر شاہی ٹاکس میں خشامدید 15 مرلہ کے خوبصورت گھر کا فرنٹ الیویشن دیکھ رہے ہیں آپ اس کا وزٹ کروائیں گے آپ کو رولینڈ کلاسک میں اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کا فرنٹ الیویشن سے پتہ لگ رہے ہیں رولینڈ کلاسک ہاؤس ہے 15 مرلہ کا یہ ہاؤس ہے اس میں کوالٹیز ایک کنال کی ہے ابھی آپ کو اندر سے سارا وزٹ کروائیں گے اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا اپنا گھر رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں سے اچھے اچھے ایڈیاز مل سکتے ہیں سامنے آپ پلر دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر میں ساتھ کیمیو شیڈ میں کنٹراز کیا گیا جو اسے رولینڈ کلاسک لوگ دے رہے ہیں مین گیٹ آپ دیکھیں خوبصورت مین گیٹ ہے کورنر کے پلوٹ پر کنسٹرکٹ کیا گیا سائٹ سے ویو بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا سائٹ سے ویو ہے سیم رولینڈ کلاسک 15 ملے کے پلوٹ پر کورنر پلوٹ پر کنسٹرکٹ کیا گیا ایکسٹرنل لون اس میں ہیوز ایکسٹرنل لون موجود ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھی اس کے باہر کے روڑ دیکھیں رولینڈ کلاسک میں دیزائن کیا گیا جو فرنٹ ایلیویشن پر دیزائننگ دی گئی ہے اسی طرح کی سیم اس کی سائٹ وال سائٹ پر بھی سیم دی گئی اس کے باہر دیکھیں آپ باہر پر بھی ڈیزائننگ کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اس گھر کی کنسٹرکشن کی گئی ہے ابھی آپ اندر سے بھی سارا ویزٹ کرواتے ہیں اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے ہیں اسٹرنل لون اس کا دیکھیں مین گیٹ اس گھر کی لوکیشن پارک بھی ویلاز لہور میں ہے مین ملتان روڑ پر سائٹی پارک بھی ویلاز یہ پلانٹنگ دیکھیں آپ اس کی باؤنڈری وال پر کیمیو اور وائٹ کنٹراس مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں مین گیٹ کی گراج کی ٹائلنگ دیکھیں آپ بھوپسورہ ٹائلنگ سامنے وال پر نشیس بھی دی گئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ٹیرس ہے رولینڈ کلاسک ڈیزائننگ اس میں بھی کی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن اس کا دیکھیں گیراج کا سیلنگ ڈیزائن سنگل فین کے ساتھ ایل ٹائی پیسیج ہے اس گھر کا گیراج سے ڈریکٹ جو ہے وہ بیک سائیڈ پر پروچ ہے اس کی وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں سائیڈ ویس کا بیک سائیڈ پر بھی ایک گیٹ دیا گیا ہے سمال اور یہ اس کا ڈور ہے انٹرس لوبی کے لیے سٹیل لوبی کے لیے لون کی طرف چلتے ہیں انٹرنل لون بھی اس میں موجود ہے بیوٹیفل انٹرنل لون اور ایک سٹون بینچ بھی دیا گیا ہے اس میں سان باتھنگ کے لیے یہ اس کا آپ دیکھیں انٹرنل لون یہ انٹرنس لوبی گوڈن سولیڈ ڈور یوز کیا گیا ہے اس میں فلور پر ٹائلنگ یوز کی گئی ہے سٹیپ پر گرینٹ سولیڈ ڈور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ڈیزائن پولیش کی گئی ہے اب یہ اس کا سولیڈ ڈور کا بیوٹیفل ڈیزائن کرکی کنسٹرکشن بہت اچھی کی گئی ہے بلکل سامنے ٹی وی لاؤنج کا ڈور ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں سیمپل بیوٹیفل سیلنگ ڈیزائن یہ لیپ سائٹ پر اس کے ڈرائنگ روم موجود ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی یہ کورنر وینڈو ہے ڈائننگ ڈائننگ ایریا کی بہت اچھا ڈیزائن اچھا میپ اس کرکے یہ پاوڈر روم ہے اس کا سمال پاوڈر روم ڈرائنگ روم سے پہلے کموڈ ڈیوز کیا گیا ہے اس کی ٹائلنگ دیکھیں خوبصورے ٹائلنگ اس میں ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتا ہے رویل اینڈ کلاسک لک دی گئی ہے پورے گھر میں سامنے اس کی نشہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہم نے بیوٹیفل نش دی گئی ہے موزیک ورگ کیا گیا نش میں اور والز پر اس کے جیپسن کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کا پر گولڈن کلر یوز کیا گیا جو رویل اینڈ کلاسک لک دیتا ہے اس کی ٹائلنگ دیکھیں ڈرائنگ روم میں یہ بیک سے جو ہے وہ وینٹیلیشن ایریہ ہے اس کا اور یہ سمال سپریشن کی گئی ہے ڈائنگ ایریہ سے یہ اس کا ڈائنگ روم ہے ڈائنگ روم کا بیک سے ٹی وی لاؤنچ کس سے بھی ایک ڈور ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں اس کو گیس بھی تاکہ ایزیلی یوز کر سکیں اور گھر والے بھی ایزیلی یوز کر سکیں اب ٹی وی لاؤنج میں اینٹرنس کے ڈور کی طرف چلتے ہیں مین ڈور کی طرف سے یہ اس کی سٹیر لوبی ہے بلیک گری نیٹ سٹیرز پہ یوز کیا گیا اس پہ بھی بھی آتے ہیں یہ اس کے ٹی وی لاؤنج میں اینٹرنس کا ڈور ہے گلاس یوز کیا گیا اس کے ڈور میں سامنے والز پر آپ دیکھیں بیوٹیفل ڈیزائنگ سامنے وینڈو وینٹیلیشن یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن میں پنوس بھی دیا گیا اس کی میڈیا وال اچھے ڈیزائنگ کی گئی ہے اس گھر میں اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں اچھے اچھے ایڈیاز مل دیں گے ویڈیو کا اپنے تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہ اس کا خوبصورت کچن سیلنگ ڈیزائن آپ کو دکھاتے ہیں کچن کا سنگل فین دیا گیا سیلنگ ڈیزائن اس کا ووڈ برگ دیکھیں ووڈن کیبین یہ اوون مغیرہ بھی اس میں دیا گیا کچن کا خوب اور ہود بھی دکھاتے ہیں یہ ووڈ برگ دیکھیں پہلے آپ بہت اچھے ڈیزائنگ کی گئی ہے اس گھر میں یہ ووڈن چیٹ کے اوپر اس وقت پیپر لگا ہوا ہے اس لیے صحیح کلر نظر نہیں آرہا یہ اس کا خوبصورت اور یہ اس کا خوبصورت یہ کچن کی وینٹیلیشن ایریا اوپن ٹو سکائے ہے سیم جہاں سے ڈیزائنگ کی وینٹیلیشن اور ڈیزائنگ ایریا کی وینٹیلیشن ہو رہی تھی اس کے بیڈ رومز کی طرف چلتے ہیں گراؤنڈ فلور پر ٹو بیڈ رومز موجود ہیں ویڈ اٹیچ واش رومز یہ فرس بیڈ روم اچھے وینٹیلیشن ہے اور یہ اس میں سمال سٹور بھی دیا گیا اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں والز پہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جیپسم کا ورک کیا گیا گیا گولڈن یوز کر کے اس کی ٹائلنگ دیکھیں وڈن ٹائلنگ یوز کی گئی ہے بیڈ رومز کا فلور میں وڈن ٹائلنگ وڈن ٹیکسچر میں یہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور اس میں وارڈ روپز یہ اس کا واش روم وینٹی کموڈ دیا گیا اس میں وینٹی دیکھیں بیوٹی فل وینٹی ماربل کے ساتھ اس کا گلاس میررر سیکنڈ بیڈ روم کی طرف چلتے ہیں گرانڈ فلور پر دو ہی بیڈ روم موجود تھے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں سیم وال پر جیپسم کا ورک اے سی کے پائپ بھی لگا دیئے گئے ہیں پہلے یہ وڈن ٹیکسچر میں ٹائلنگ سامنے اس کا واش روم اس کا واش روم دکھاتے ہیں آپ کو یہ اس کے واش روم کی ٹائلنگ دیکھیں آپ بیوٹی فل ٹائلنگ اس کا سیلنگ ڈیزائن وینٹی بھی دی گئی ہے اس میں میررر اور یہ اس کی وینٹی ماربل اس کا دیکھیں وینٹی کا جس کے وارڈروپس یہ فرس فلور کی طرف اب سٹیرکیس یہ گراز سے اس کا لگ ڈور بھی ہے اس کا سٹیرکیس دیکھیں بلیک گرینیٹ یوز کیا گیا سٹیرکیس پر یہ اب آگئے ہم فرس فلور پہ یہ بلکل سامنے ایک روم دیا گیا سمال روم یہ اس کو آپ گیس روم بھی کہہ سکتے ہیں ویسے بھی بیڈ روم کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے اس کو بھی بھی دیکھتے ہیں یہ پہلے دیکھیں اس کا ٹائریس فرنٹ ٹائریس اس کا فرس فلور پہ ففٹین مرلہ کے پلوٹ پر اگر کنسٹرٹ کیے گئے پر اس میں کوالٹیز ایک کنال والی ہیں یہ اس کے بلکل آگے ایک پاؤڈر روم اس کی ٹائلنگ دیکھیں بیوٹیفل ٹائلنگ اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن واشو میں اچھے ٹائلنگ یوز کی گئی ہے اور یہ اس کی وینٹی سیٹ مارٹ بل اور یہ اس کا میررر یہ اب آپ کو روم دکھاتے ہیں سیم وال پر جب سم ورک کیا گیا گولڈن ٹچ کے ساتھ برویل اینڈ کلاسک لک دے رہا ہے بڑی اچھی کنسٹرکشن کی گئی ہے اس میں آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے سامنے وینڈو وینٹیلیشن دیکھے فرانٹ سے یہ سمال بیڈ روم یہ سٹڈی روم کا طور پر اسے یوز کیا جا سکتا ہے یہ ٹی وی لاؤنج پسٹ فلور کے ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کا سیلنگ ڈیزائن وینڈو وینٹیلیشن دیکھے گئی ہے سیم وال پر جب سم کا ورک اور یہ اس کا وڈن ورک میڈیا وال اس کی دیکھیں آپ کچن کی طرف موف کرتے ہیں اس کے کچن کا وڈ ورک دیکھیں کچن کا ہود ہوب بیوٹی فل ڈیزائن میں وائٹ ماربل یوز کیا گیا اس کے کاؤنٹر ٹاپ پہ اور یہ بیکس اس کا وینٹیلیشن دیکھے گیا سمال ٹیرس ٹائپ ہی دیا گیا اس میں اس کے بیڈ رومز کی طرف موف کرتے ہیں لارج ٹو بیڈ رومز موجود ہیں اس میں میں بیڈ روم تھری میں آگئے ہیں بے ایکسس کی وینڈو وینٹیلیشن اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں پورے وال پر سیم جب سم ورک اور یہ اس کی ٹائننگ وڈن ٹیکسٹر میں اٹیچ واشیوم کی طرف چلتے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کا اٹیچ واشیوم وارڈ روز اس کی دیکھیں اور اس کی ٹائننگ وینٹی جتنے بھی اٹیچ واشیومز ہیں ان میں وینٹی دی گئی ہے ماربل کے ساتھ اچھے واشیومز موجود ہیں اس میں اس کا کموڈ دیکھیں بیڈ روم فور کی طرف موف کرتے ہیں یہ اس کا بیڈ روم فور گورن ٹیکسٹر میں سیم ٹائل پیچھے بیک بھی وینٹیلیشن سیلنگ ڈیزائن دیکھیں اچھے کسٹرکشن کی گئی ہے اس گھر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اچھے سولیڈ ڈورز یوز کیا گیا ہیں اس میں اس کے وارڈ دیکھیں وارڈ پر جیپسن کی ڈیزائننگ یہ اس کا واشیوم وینٹی سیٹ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹائلنگ دیکھیں بیوٹیفل ٹائلنگ یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن وارڈ روپز دیکھیں اٹیچ واشیومز میں وارڈ روپز دی گئی ہیں اب اس کے ڈائنگ روم کی طرف چلتے ہیں ڈائنگ روم کے بیک پر ایک سمال روم وہاں پہ بھی دیا گیا یہ اس کو ڈائنگ روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا اس کو حال جس پلپس کے لئے بھی کرنا چاہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھیں آپ کو شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ رویلنڈ کلاسک لوگ کے گھر کی اس کے وارز پر بھی دیکھیں سیم گپسم وارڈ اچھا ہی وینٹیلیشن کا بھی اچھا سسٹم ہے اس گھر میں یہ بھی ایک بیڈ روم موجود ہے یہ گیس کے لئے فرس فلور پر گیسٹ روم کے طور پر گیسٹ بیڈ روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے وارڈ روپز اس کی سیلنگ ڈیزائن وارڈ روم کا دیکھیں وارڈ روم میں اچھے ٹائلنگ یوز کی گئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیار رکھئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ